تقریباً چالیس پینتالیس تک پاجہ سرا جو ہے گزشتہ دس سالوں کے دوران اس وقت خیبر پختنخواہ میں مختلف وجوہات کی بنا پر مارے گئے ہیں پاجہ سراوں کا بنیادی مسئلہ جو ہے اس سوسائیٹی میں انٹیچی بیلٹی ہے یعنی ان کو سوسائیٹی میں قبولیت ہی نہیں ملتی انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا انہیں دوسرے اور شاید تیسری درجی کی شہری تو نہیں انسان سمجھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بنیادی طور پر خواجہ سرا جو ہے اپنی بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہے خاندانی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی اب خواجہ سرا ان کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے انہیں اپنے گھر والے رکھ نہیں رہے اور پھر یہ لوگ آ کر مختلف پلازوں میں جو ان کے گروز ہوتے ہیں ان کے پاس آکے اپنے جاپ کو توڑا سسکیور محسوس کرتے ہیں عمومی طور پر ان کا جو پیشہ ہوتا ہے یا تو یہ سکس ورکر کے ایسیت سے کام کرتے ہیں یا ڈانسنگ جو تھے یا موسکو کسے ہیں جو ڈانسر کے ایسیت سے کام کرتے ہیں پھر ان کا تعلق بن جاتا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کئی اس طرح کے باہر کے لوگوں کے ساتھ پختوں پشتوں میں اس کو عمومی طور پر لوگ مالاخ کہتے ہیں یعنی پالنے والا ارو ان کی اوپر خرچے وغیرہ کرتا رہتا ہے اور اس کی اوپر کیا کرتا ہے یہ پیسے وغیرہ لگاتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور مالاخ یا کوئی اور پالنے والا آ جاتا ہے تو پہلے اور دوسرے مالاخ کے مہمین جو رقاوت ہوتی ہے وہ درمیان میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ کا تغیرہ ہو جاتی ہے کہ فائرنگ ہو جاتی ہے وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں درمیان میں خواجہ سراہ کو بھی مارے جاتے ہیں اور مارے جانے والے خواجہ سراہوں میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسی وجہ سے خواجہ سراؤں کو امومی طور پر یہ مظلومیت وغیرہ جو ہوتی ہے ان کے ساتھی کام کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سوسائیٹی میں ان کے مارنی کی وجوہات آلے گا یہ نہیں ہے کہ خواجہ سراؤں سارے مظلوم ہیں کچھ جنہوں پہلے میں ایک آلافی سر سے بات کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یہاں پر پشاور میں جو اقبال پلازہ خواجہ سراؤں کیلئے ایک بیلڈنگ وہ ہے وہاں پر یہ قیام پذیر ہے وہاں پر خواجہ سراؤں جو ہوتے ہیں وہ اگر کوئی بھی وہاں پر اس روڈ سے جو دلزاک روڈ ہیں وہاں سے گزر کر دیکھ سکتا ہے وہاں پر ہر وقت آپ کو اس بیلڈنگ کے باہر آپ کو اوپر بیلڈنگ کے کل کیوں میں دو تین خواجہ سراؤں بیٹھے نظر آئیں گے لوگوں کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو منچلے جوان ہوتے ہیں یہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو مجھے پولیس اہلکار بتا رہا تھا یہ سیکس کے لیے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور عمومی طور پر جب یہ لوگ کپڑے اتار دیتے ہیں تو پھر وہاں پر جو پہلے سے موجود خواجہ سراؤں ہوتے ہیں وہ ان کی موبائل ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مزید پیسے نہ دیے تو ہم آپ کی ویڈیو وائرل کر دیں گے مطلب وہ مظلومیت کی بجائے ظالم والا کردار بھی عدا ہو رہا ہے لیکن کئی فیکٹرز اور بھی ہیں ان کے اگر یہ فر ایڈریسر ہوتے تو یہ بہترین ہیڈریسر ہوتے لیکن ہیڈریسر میں ہیڈریسنگ میں ان کا شوپہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یعنی ان کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے اگر یہ جو میک اپ وغیرہ کرتے ہیں شادی بیائی کے لیے دلونوں کی وہ جو برائیڈل ڈریسنگ وغیرہ وہ والا کام بھی یہ نہیں کرتے یہ گریلوں جو ورکرز ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں یہ اگر اس حیثیت سے فرائض سر انجان دیتے تو وہاں پر بھی یہ ڈیوٹی سر انجان دیتے وہاں پر بھی یہ ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں تو عمومی طور پر ان کا جو بنا بنایا پیشہ ہے وہ ڈانسنگ ہے یا سیکس ورکنگ ہے تو یہی وجہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ کام ہے اس کی وجہ سے ان کو مسائل پیش آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر یہ سیکس ورکر ہوتے وہاں پر ان میں مافیاز اور یہ والی چیزی بھی انوال ہو جاتی ہے اس وقت خواجہ سراؤں نے سوشل میڈیا کا بہتہاشہ استعمال کیا ہے ہر خواجہ سراؤں کے جو عمومی طور پر ڈانسنگ یا ہم کہہ سکتے ہیں دبی چھو پہ الفاظوں میں وہ سیکس ورکر کی حیثیت سے کام کرتا ہے انہوں نے اپنی لیے پیجز بنائے ہوتے ہیں اور پہلے تو لوگ جو ہوتے تھے وہ اس طرح اقبال پلازا میں نے ذکر کیا وہاں پر لگ جائے گا کرتے ہیں اب تو لوگ فیس بک ٹویٹر یا ٹک ٹاک کی ذریعی بہت ہی ایزی لی ان تک ایکسس کر لیتے ہیں اور یہ لوگ مزید جو ہوتے ہیں جگہ انہیں کوئی سیکس ورگن کے حیثیت سے کام کرنا ہوتا ہے یا ڈانسنگ کے حیثیت سے کام کرنا ہوتے ہیں پارٹیوں میں جانا ہوتا ہے جو منچلوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں ابھی میں دوست نے مجھے لنک بھیجا تھا جس پہ کئی خواجہ سراج ہوتے ہیں انہوں نے اپنی تصویروں نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ عید کی دن پارٹیاں کرتے ہیں سواد جاتے ہیں ناران کاغان اور گلگت بلتس چاند انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے ورکنگ ریلیشن جو ہوتی ہے اس کے تعلق کے حصیت سے ہم جانے کی دیتے ہیں تو اب اندازہ لگا لیں کہ خود اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہاں پر خربوزہ خود چوری کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ اور مجھے مار یہ والا کار جو خیبر پختونخواہ کے پروینشل ایڈز پروگرام ہے اس میں درجن سے درجن کے قریب کوئی ایڈز جو پیشنٹس ہیں وہ بیسیکلی ٹرانس جنڈرز ہیں کچھ عرصے پہلے میری ایک خواجہ سراج سے انٹرویو جو رپورٹنگ کر رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ ایڈز ویکٹم ہے اور کوئی ایڈز شکار ہو گیا ہے تو وہاں پر وہ مجھے بتا رہا تھا کہ سکھ کیلئے آتا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ والا کام کر لیتا ہوں اور اس کی بڑی وجہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ایڈز مزید پہلے کیونکہ مجھے بھی کسی سے لگا ہوا ہے مجھے بھی یہ ایڈز ایسے نہیں ہے کہ میں پیدائشی ایڈز کا مریض تھا کسی سے مجھے لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سوسائیٹی میں مزید یہ پہلے وہ اس انتقامی کاروائی کے تھے اور آپ کو حیران کی ہوگی سویل صاحب جب وہ بات کر رہا تھا تو مجھے خود اس نے اس بات کی وضاعت دی کہ نارملی ہم تقریباً ہزار پندر سو دو ہزار تک لیتے ہوں کہہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پانسو یا چار سو یا سو روپے بھی ہونا میں اس کے ساتھ بھی یہ کام کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس مرض کو پیلان آئے ان لوگوں کے جن کی وجہ سے میں اس نہج تک پہنچ چکا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جرنل سوسائیٹی میں ایڈز کے متعلق اویرنس بہت کم ہے اور اسی وجہ سے اس کی شکار میں میں سلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پولیس جو ہے ہماری خیور پختلخواہ کے اخوزن پیشاور کی خواجہ سراؤں سے ڈرتی ہے کیونکہ یہ چالیس پچاس پرتانے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں وہ سوابی والا ہائیل یہ ویڈیو اپنے دیکھیں جس میں وہ جا کے پولیس ٹیشن اس کو گیٹ کو لاتے مار دی ہیں اور کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا تو ایف آئی آرز کے اندراج کیا تو ان کے ایف آئی آرز کا اندراج کیا جاتا ہے اب کیسی کیا جاتا ہے اس پر الگ بحث ہو سکتی ان کا جو خاندانی پس منظر ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے یعنی ان کی اونرشپ جو ہوتی ہو وہ نہیں ہوتی تو سوسائیٹی میں اس کی جو اپنے ہوتے ہیں وہ اس کا بدلہ نہیں لیتا اچھے ان کو اگر قتل کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ دیگر جرائم پیش آتے ہیں تو یہ تو بڑی مظلوم وہ والد آپ کا بھی ہے ان کے چونکہ بڑی منظم باڈی تو ہے نہیں تونمی دور پر ان کو جو جرائم پیش آ لوگ جس کے ساتھ جو یہ جرم کرتے ہیں وہ تھوڑے بہت پیسے دے کر اس مسئلے کو رفا دفا کر توڑے سے پولیس ٹیشن میں دے دیتے ہیں ان کے جو مارک ہوتے ہیں ان کے جو گرو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے سروں پر پیسے لیتے ہیں اور صلح کرا لیتے ہیں تو صلح کی وجہ سے ان کے پتل ان کے اوپر تشدد کرنے والے ان کے اوپر جو دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر منطقیہ انجام تک نہیں پہنچتے اور درمیان میں سے ہی ان کی صلح ہو جاتی ہے اور وہ کیس جو ہوتا ہے وہ پانچ سو بارہ کے تحت کلوز ہو جاتا ہے انسانی حقوق کی وزارت عمومی طور پر اس وزیر کو دی جاتی ہے جسے جان چھوڑانا ہوتا ہے پر جب اسے کوئی اور کچھ دینا نہیں ہوتا اچھا پھر وہ وزیر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اس کی کوئی مانتا بھی نہیں ہے نہ پولیس اس کی مانتی ہے نہ اور کچھ مانتی ہے علاقے ہمارے پڑوسی ملک ہیں انڈیا میں وہاں پر تمام محکمیں تمام وزارتیں جو انسانی حقوق کی وزارت سیڑھ رہتے ہیں کہ ان کا نوٹس جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کوٹ میں بڑا ہے اس کا ٹک ٹاک اس کی حصیت ہوئی لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں احسان نہیں ہے خواجہ سراؤں ان کی پروپر ریجسٹریشن نہیں ہے کہ یہ خواجہ سراؤں ہے کتنے ایک تعداد ظاہر کی گئی تھی ان کی تعداد پچاس ہزار ہے پھر دو ہزار سولہ سترہ میں ان کی ایک ریجسٹریشن پروسس شروع کی گئی تو صرف اٹھارہ سو خواجہ سراؤں ریجسٹرڈ ہوئی لیکن دوہزار سترہ کی مردم شماری میں ابھی خیبر پفتنخواہ میں کوئی دوڑ ڈائی آزار کے قریب خواجہ سراؤں جو ہوتے ہیں اور ریجسٹرڈ ہوئی تو وہ ریجسٹرڈ نہیں ہوتے یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے تو حکومت اس کی صدح پر آپ کو پتہ ہے حکومت اور کس کیلئے کچھ کم کر رہی تھی تو یہ انسانی حقوق والی بھی اسی طرح ہے تو پنجابی کا بڑا مشہور شہر ہے کہ کچھ شہر دے لوگا ظالم سن کچھ سنو مرندہ شوق اسی کچھ حکومت کی جانب سے کتاہیہ ہو رہی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس وقت متقسمتی سے خواجہ سراؤں کی جانب سے اور معاشرے کی جانب سے زیادتی ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے ان کے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ رہے ہیں حل ہونے کے بگڑ رہے ہیں